تو ہمیشہ کی طرح پاکستان کے حصے میں ایک اور پرائیڈ آ چکی ہے اس قسم کی بربریت، اس قسم کی چور بزاری، اس قسم کی بدماشی، اس قسم کا ٹورچر ویڈیو میں یہ جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پاکستان کا پولیس والا ہے اس کے پیچھے اس کے دو چار چٹے بٹے بھی کھڑے ہیں اور جن کے ساتھ یہ بتتمیزی کر رہا ہے وہ بیچارے ٹوریسٹ ہیں آپ بھی بھی مجھے بتائیے جو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا اب مجھے اب مجھے بتائیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب اچھا ہے خون تو لگ چکا ہے ہمارے موں کو کہ ہر آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ عزت افضائی ہو آپ کے ملک کی بیچاری ویدیشی مہیلہ ٹوریسٹ پر پاکستانی پنجاب کے پولیس والے نے جھپٹا مارا ہمارے معاشرے میں تو ہم نے یہ دیکھتے تھے کہ ہم کسی راہ چلتی عورت کو اپنا رستہ ذرہ سائٹ پہ ہو جاتے تھے کہ اس کو رستہ مل جائے ہم تو وہ لوگ تھے جو بس کی سیٹ چھوڑ دیتے تھے پاکستان وہ سٹیٹ آف نیچر بن چکا ہے جہاں لائف is nasty brutish and short معاملہ صرف پاکستان تک نہیں رہا بلکہ بریٹش نیوز ویب سائٹ نے اسے انٹرنیشنل بنا دیا ہے یہ فوج نہیں رہی یہ مال پانی بانگی پیسے بنانے کی فوج اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے کی فوج یہ رشوت لینے والی فوج یہ لوگوں پر تشدد کرنے والی فوج جہاں دوستو ایس پی نیوز 91 میں آپ کا سواگت ہے دوستو دوستو آپ نے کلپس کے اندر دیکھا کہ پاکستان کے اندر ٹوریزم یعنی کی ٹوریسٹ گھومنے گئے تھے ان کے ساتھ میں جو پاکستانی پولیس ہے کس طریقے کا بیہیو کر رہی ہے یعنی کی اس طریقے کا جو یہ بیہیو ان کے ساتھ میں ہو رہا ہے تو پاکستان پہلے سے ہی آردھک دلدل میں دھسا ہوا ہے اور ایسا یہ ویڈیو اتنا زیادہ وائرل ہو رہا ہے فیلال کہ ایسا کرنے پر اب پاکستان اور بھی زیادہ مطلب آردھک دلدل میں جائے اب جاہل لوگ تو وہاں پر رہتے ہی ہیں تو دیکھتے جاہل لوگ تو وہاں پر رہتے ہی ہیں اور یہ انہوں نے اپنی جہالت اور بھی زیادہ دکھائی ہے اب جس سے کہ پاکستان کو بہت بھاری پڑھنے والی ہے بیٹیس میڈیا نے اس کا جم کر کھلیا اڑائی اور جم کر اسے دوتکار لگائی تو دوستو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ رہنے والی ہے تو آئیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پاکستانیوں نے ایک اور کانڈ کر دیا ہے اور اس کانڈ کے بعد پوری دنیا میں ایک بار پاکستان کی ایمج نے اپنا ہی پرانا ریکارڈ توڑ دیا ہے ریکارڈ اس بات کا کیسے دنیا کے سامنے اپنی عزت کو اپنے ہی ہاتھوں تباہ کیا جائے اور اس بار تو یہ ریکارڈ پاکستانی پولیس نے بنایا ہے ویڈیو میں یہ جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پاکستان کا پولیس والا ہے اس کے پیچھے اس کے دو چار چٹے بٹے بھی کھڑے ہیں اور جن کے ساتھ یہ بدتمیزی کر رہا ہے وہ بیچارے ٹوریسٹ ہیں ٹور پر نکلے تھے اور پاکستان ہو کر گزر رہے تھے لیکن بیچاروں کی بدقسمتی کہ انہوں نے پاکستان اور پاکستانیوں پر ریسرچ اچھے سے نہیں کی تھی نتیجہ بیچاروں کے ساتھ وہ ہوا جس کے بارے میں ویدیشی ٹوریسٹ سوچ بھی نہیں سکتے تھے بیچاری ویدیشی مہیلہ ٹوریسٹ پر پاکستانی پنجاب کے پولیس والے نے جھپٹا مارا بیچارے ویدیشی پورش ٹوریسٹ کو اس نے بالوں سے پکڑ کر کھیجا ان کے ساتھ دھککہ مکی کی بدتمیزی کی گالیاں تھی پاکستانی یہ کہتے نہیں تھکتے کہ ہم تو بڑے مہمان نواز ہیں ہم تو جو مہمان آتے ہیں ان کی بڑی خاطرداری کرتے ہیں پر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کیا کہیں گے کیونکہ ہر بات کے لیے تو آپ بھارت پر ٹوپی ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ پاکستان کی چھوی بگاڑنے میں ایمیج بگاڑنے میں بھارت کا ہاتھ ہے ارے بھائی تو پاکستان کے اس پولیس والے کو بھارت والوں نے فنڈ کیا تھا کیا کہ ویدیشی ٹورس کے ساتھ غلط سلوک کرے پاکستانی نیوز ویب سائٹ ڈان نیوز نے 28 جنوری کو یہ خبر پبلش کی ہیڈنگ میں لکھا تھا کہ تین سائیکلسٹ جو ٹور پر تھے انہوں نے صدیقہ بعد میں پولیس کی بدسولی کی اور ٹورچر کو جھیلا اس کے بعد اگلے دن یعنی 29 جنوری کو ڈان نیوز نے اس کا اپ ڈیٹ بھی ڈالا کہ ٹورسٹ نے پولیس پر کئی بار حملہ کرنے اور سیکشوال حراسمنٹ کاروب لگایا ہے 30 جنوری کو پاکویلز ڈاٹ کوم نام کی ویب سائٹ نے اس ویڈیو کو پوسٹ کیا جس میں ویدیشی ٹورسٹ کے ساتھ پاکستانی پولیس کے دوارہ بدتمیزی کی گئی تھی پاکستان میں ایک اور بڑا میڈیا پلیٹ فارم ہے انڈیپینڈنٹ اردو یہ برٹش نیوز پیپر دے انڈیپینڈنٹ کا اردو بھاشا کا پلیٹ فارم ہے اس نے بھی وہی ویڈیو پوسٹ کیا اور بتایا کہ تین ٹورسٹ جو کہ سائیکل پر پاکستان آئے تھے ان میں سے ایک اٹلی ایک برٹن اور ایک ایران کی رہنے والی تھی ان کے ساتھ پولیس نے بدتمیزی کی ہے اور ٹورچر کرنے کا بھی آروپ ہے یہ تینوں صدی کا بات سے رحیم یار خان جا رہے تھے اب آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ماملہ صرف پاکستان تک نہیں رہا بلکہ برٹش نیوز ویب سائٹ نے اسے انٹرنیشنل بنا دیا ہے زائد سے بات ہے جب انٹرنیشنل ٹورسٹ کے ساتھ ایسا برطاو کیا جائے گا وہ بھی پاکستان کے پولیس والوں کے دوارا تو پاکستان کی سچائی جو ہے وہ پوری دنیا تک تو پہنچنی ہی چاہیے دنیا کو پتا چلنا چاہیے کہ بھائی پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور کیوں پاکستان میں ٹورسٹ کو نہیں آنا چاہیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر آپ نے 1948 کی جنگ ہاری ہے آپ نے 1965 کی جنگ ہاری ہے 1971 کی جنگ ہاری ہے اور اس میں آپ جو 1984 جو آپ کا venture تھا وہ ناکام ہوا ہے آپ نے کارگل کی جنگ ہاری ہے تو آپ کس مو سے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ دنیا کی نمبر ون فوج ہیں اگر آپ دنیا کی نمبر ون فوج ہیں تو وہ آپ لوگوں کو کڈنیپ کرنے میں دنیا کی نمبر ون فوج ہیں آپ کے پاس ویگو ڈالوں کا جو جتھا ہے وہ بلوچوں کو اٹھاتا ہے وہ سندھی جو قوم پرست ہیں انہیں وہ غائب کرتا ہے مہارنگ بلوچ کے جو آنسوں ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے جس طرح سے وہ اسلام آباد میں بیٹھ اپنی سردی میں بیٹھی رہی ہے لیکن آپ کے ناچیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کی چیئرمن سینٹ ساندک سندرانی صاحب جو کہ خود بلوچستان سے ہے اور کاکر صاحب جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بلوچستان سے ہیں ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ کس طرح سے یہ اپنی زبانوں سے فوج کے جوتے چاٹتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم عوامی نمائندے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان آرمی کا اور پاکستان کا جو مفاد ہے وہ دو مخالف سمتوں میں ہے اگر پاکستان کو اقتصادی ترقی کرنی ہے تو پاکستان کو انڈیا کے ساتھ فریڈ ریلیشنز جو ہیں وہ نارملائز کرنے ہوں گے سعودی عرب کی طرح پاکستان کو مسئلہ کشمیر کو پستے پش ڈالنا ہوگا پاکستان کو اس خطے میں سٹیبلیٹی لانی ہوگی اور یہ سب کچھ پاکستان آرمی کے مفاد میں نہیں ہے کیونکہ اس سے ان کی اہمیت کم ہوگی اس سے ان کی جو فنڈنگ ہے پاکستان کی لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر انہیں پاکستان کو ایزا نیشن سٹیٹ آگے لے کر جانا ہے تو انہیں پاکستان آرمی کو واپس بیرکوں میں اور پاکستان کے مولوی کو واپس مسجد اور ممبر تک محدود رکھنا ہوگا جب تک ان دو فتنوں کی انوالومنٹ پاکستان کی پولٹیکس میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں رہے گی پاکستان ایک قرونک انسٹیبلیٹی کا شکار رہے گا موسیقی